اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک على هدن من ربهم واؤلئک هم المفلحون اللہم انفعني بما علمتني وعلمنی ما ينفعونی وزدن علم والحمدللہ على كل حال محترم معزز سامعین اور سامعات حضرات شکر ہے اس اللہ عز و جل کا جس نے ہمیں اس نازک موقع پر ان بیماریوں کے ایام میں اللہ نے آخرت کے فکر جیسے موضوع پر کچھ باتیں مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے معزز دوستوں بزرگوں میں نے اس موضوع کے لیے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا اور میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے پہلی آیت یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلِيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے بِمَا أُنزِلَ إِلِيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت پر پورا عقیدہ رکھتے ہیں پورا یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا اولائک على هدن من ربهم وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ صحیح معنے میں ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ صحیح معنے میں کامیاب ہیں اولائک على هدن من ربهم وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے سور بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ عز و جل نے کامیاب لوگوں کی علامتیں ہدایت یافتہ لوگوں کی علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اَمِّم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اَلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ معزز دوستوں اس کے اندر باقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے صفات بیان فرمائی وہ لوگوں کی صفات ان لوگوں کی صفات جو صحیح معنی میں ہدایت پر ہیں پہلی صفت یہ بیان کی گئی ایمان بالغیب ان کی پہلی صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ دوسری یہ بتائی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اقامتِ الصَّلَا تیسری صفت ان کی یہ بتائی گئی اللہ عز و جل نے ان کو اگر دیا ہے اللہ کے راستے میں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور چوتی صفت ان کی یہ بیان کی گئی ان کا ایمان آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے پہلی کتابوں پر بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید پر ان کا ایمان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اہم چیز ایمان بالآخرة یہ بتایا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ آخرت کے دن پر ان کا مکمل ایمان ہوتا ہے پھر اللہ نے ان کی ہدایت کی گواہی دی اللہ نے ان کی کامیابی کی گواہی دی قَهَا أُولَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے جہاں یہ چیزیں ضروری ہیں وہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہو تحویل قبلہ جب ہوا قبلہ جب تبدیل کیا گیا جب اعتراضات کیے گئے یہودیوں کی طرف سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کبھی اس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی دوسرے قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں کبھی بیت المقدس کی طرف تو کبھی خانِ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں ان کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے خرانِ مجید میں ان لفظوں میں دیا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا أُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ آپ چہرہ کی در کر رہے ہیں مشرق کی طرف کر رہے ہیں مغرب کی طرف کر رہے ہیں اصل نیکی یہ نہیں ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا أُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی اصل یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنَ وَبْنَ السَّبِيلِ بتایا گیا اصل یہ ہے کرنے کا کام اصل نہیں کی یہ ہے ہم لوگ بھی فروعی مسائل میں علج کر لوگوں کو علجا کر ساری محنتیں فروعی مسائل میں ہم لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ عز و جل نے کہا اصل جو مسائل ہیں وہ اصولی اصولی مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کی طرف توجہ دلاتی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ صحیح معنی میں نے کی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جس کا ایمان اللہ پر ہو جس کا ایمان آخرت کے دن پر ہو مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ جس کا ایمان ملائکہ پر ہو کتابوں پر ہو نبیوں پر ہو اور ایک دوسری حدیث میں اچھی اور بری تقدیر پر ہو آخرت کی اہمیت آپ کو اس سے پتا چل جاتی ہے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر بے شمار جگہ پر اللہ پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اس کو ملا ملا کر بتایا گیا ہے کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت بتائی ہے آپ کے لئے میں بتا رہا ہوں تیرہ سال جو قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں تیرہ سال ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ سبحان اللہ مکی صورتوں کی ایک لمبا وقت ہے تئیس سال میں تیرہ سال جو قرآن مجید نازل ہوا اس کا مضمون اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے اس کا ٹاپک اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے مفسرین کہتے ہیں تین چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے تیرہ سال قرآن کو اتا رہا ہے ایک توحید کو ثابت کرنے کے لئے دوسرا رسالت کو ثابت کرنے کے لئے تیسرا آخرت کو ثابت کرنے کے لئے آخرت کا مضمون کتنا اہم ہے آخرت کتنی اہم ہے یہ عقید یوم آخرت کتنا اہم ہے آپ کو بس آپ اس بات سے اس کا اندازہ الحمدللہ لگا سکتے ہیں معزز دوستوں قرآن مجید کی جو آخری آیت کریمہ ہے پہلی آیت تو اکثر لوگ جانتے ہیں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا آخری جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی وَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسْبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ یہ قرآن کی آخری آیت کریمہ ہے اکثر مفسرین نے اس کو کہا عربی زبان میں میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قَالَ آخِرُ آیتٍ اُنزِلَتْ آخری آیت جو نازل کی گئی انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاش بعدہ تسعہ لیال اس کے بعد صرف نو راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد صرف نو دن زندہ رہے یہ آخری آیت ہے ترجمہ کیا ہے کیا بتایا گیا ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر وَتَّقُوا يَوْمَنْ دو سو اسی پر ایک نمبر کی آیت دو سو ایک اسی نمبر آیت نمبر سورہ البقرہ وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلّٰہ دروس دن سے ترجعونَ فِيهِ الٰلّٰہ جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَمَتْ پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت ہی تو ہے سبحان اللہ آخرت ہی تو ہے ہر جمعہ میں نمازِ جمعہ کے اندر پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة عالی ہم پڑھتے ہیں سورة العالی کی آخری آیت کیا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یہی تو ہم پڑھتے ہیں کیا معنی ہے اس کا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اے انسانوں تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو بَلْ تُؤْثِرُونَ تم ترجیح دے رہے ہو قربانی دے رہے ہو دنیاوی زندگی کو سبحان اللہ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت اللہ کیسا کہہ رہا ہے حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے اور یہ مسیج کہاں کہاں موجود ہے اِنَّهَذَا لَفِ السُّحُ فِي الْأُولَى یہی مسیج یہی عقیدہ یہ آخرت کی اہمیت گزشتہ تمام صحیفوں میں تھی جو نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا جیسے سُّحُ فِي بَرَاهِيمَ وَمُوسَى ابراہیم کے صحیفے میں بھی یہی بات موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہی بات موجود تھی یہ نبیوں کی کتابوں کا مغز ہے اللہ اکبر اور انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کا نچوڑ ہے ایک عقید یوم آخرت اور یہ اس کا ہونا بڑا ضروری ہے میرے بھائی بڑا ضروری ہے یہ مضبوط ہوتا ہے عقیدہ آخرت پر مضبوط ہوتا ہے عقیدہ اس بات پر مضبوط ہوتا ہے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے دار القرار آخرت کا دن ہے سبحان اللہ جب یہ عقیدہ انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے اس کے عمل پر اس کا اثر دکھتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی صحابہ میں اور ہم میں بنیادی طور پر فرق یہی ہے صحابہ کا عقیدہ یوم آخرت بڑا مضبوط تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غلام ہانی نے سوال کیا تھا آپ کے سامنے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے مگر آپ اس وقت اس قدر غمگین نہیں ہوتے اتنے فکر مند نہیں ہوتے مگر جب آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس قدر رویا کرتے ہیں اس کا جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ترمیزی کی اس حدیث میں ان لفظوں میں دیا کہا ان القبر اول منازل الاخرہ فَإِنَّ جَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ جو صحیح حدیث ہے ہانی جو غلام تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عثمان نے ان کو یہ جواب دیا ہے سنو ہانی بشک قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ أَحَدٌ اگر کوئی قبر میں نجات پالے فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بہت آسان ہے وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر قبر میں کسی کو نجات نہ ملے فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ اس کے بعد کے جو مرحل آخرت کے شروع ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہت سخت ہیں ترمیزی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے یہ صحابہ اکرام رضون اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا آخرت کو یاد کرتے بالخصوص قبر کو یاد کرتے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور یہی حالت ایک اقل مند آدمی کی ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے معزز دوستوں ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی جن مراحل سے گزارتا ہے جن عدوار سے گزارتا ہے زندگی کے جن مرحلوں سے ایک آدمی گزارتا ہے اہل علم حضرات نے چار مرحلے اس کے لئے ذکر کیے ہیں اور قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت اس کی شرح کے لئے اس کی دلیل کے لئے پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ کتنی بہترین آیت کریمہ ہے تم کیسے اللہ کا انکار کرو وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے پاہیاکم ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحئیکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر وہ تمہیں موت پھر تم زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف تم لوٹائے جاؤ ثم الیہ ترجعون اس آیت کی روشنی میں زندگی کے کچھ عدوار اہل علم حضرات نے پیش کیے ہیں معزز دوستوں پہلا دور ہے ماں کے پیٹ کا دور ہے ماں کے پیٹ میں ایک مدت اللہ عز و جل نے رکھی ہے کوئی سات مہینے کوئی آٹھ مہینے کوئی نو مہینے کچھ دن اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو ساری زندگی ماں کے پیٹ میں گزار لے وہ ختم ہونے کے بعد اسے واپس الحیات الدنیاوی میں آنا پڑتا ہے دنیا کی زندگی میں اسے آنا پڑتا ہے سبحان اللہ اور دنیا کی زندگی کی ایک مدت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا میری امت کی جو میری امت کی جو عمر ہے جو مدت ہے سبحان اللہ ماں بین الستین و سبعین ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے اس کے بعد کوئی کوئی آدمی ایسا ہے جو اسی جی لیتا ہے کوئی سو بھی جی لیتا ہے مگر ہمیشہ آج تک دنیا میں کسی کے لیے ہمیشکی نہیں ملی ہے یہ چھوڑنا ہی ہے جسے ماں کا پیٹ چھوڑا گیا ہے چھوڑنا ہی ہے اسے اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں آخرت کا پہلا مرحلہ ہے اور اس کو دو حصوں میں باتا گیا ہے یہ ایک حصہ ہے برزخی مرحلہ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ آخری مرحلہ برزخی مرحلہ شروع ہوتا ہے آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے باخدہ احادیث کے اندر یہ کہا گیا ہے فرشتے سامنے آگر کھڑے ہو جاتے ہیں اس دنیا کو چھوڑنے کا ٹائم آتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے معزز دوستوں کئی جگہ پر میں نے یہ بات کہی ہے کئی جگہ پر کہی ہے کہ فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور فرشتوں کی شکلیں بیان کی گئی ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں یہ مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ نیک آدمی کے لئے ہے اور آخری وقت میں جب اس کی جان نکالی جاتی ہے وہاں آ کر ملک الموت اس سے کہتے ہیں یا ایوہ النفس الطیبہ اے پاکیزہ نفس اس بدن کو چھوڑ دو یہاں سے شروع ہوتا ہے آخرت کا پہلا مرحلہ سبحان اللہ جس کو ہم برزخی زندگی بھی کہتے ہیں اور یہ زندگی چلتی ہے ساری قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے پہلا سور پھونکنے تک جہاں تک سور کی بات آ رہی ہے یہ حدیث میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑ دوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کسی نے کسی نے صاحب سور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہے کسی نے صاحب سور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم ہستے کیوں نہیں ہے سبحان اللہ ان کا یہ جواب ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لی جبرائیل جبرائیل سے کہا ما لی لم ارا میکائیل ذاہکا کیا ہو گیا ہے مجھے میں نے کبھی میکائیل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ما لی لم ارا میکائیل ذاہکا قطو کبھی نہیں دیکھا میں قال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جواب ہے الحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے ما ضحکا میکائیل منذ خلقت النار ما ضحکا میکائیل منذ خلقت النار میکائیل اس دن سے ہسنا میکائیل نے چھوڑ دیا نہیں ہسے میکائیل جس دن سے جہنم بنائی گئی اللہ اکبر ما ضحکا میکائیل منذ خلقت النار کتنی بڑی بات ہے کتنی یہ جو مرحلہ ہے یہ جو مرحلہ برزقی زندگی کا مرحلہ ہے اور چوتہ جو مرحلہ ہے پہلا سور جم پھوکا جائے گا اور جب لوگ نکلیں گے قبروں سے وہاں سے لے کر کے جنتی جنت میں جانے تک اور جہنمی جہنم میں جانے تک اس کے بعد کی جو زندگی ہے اصل آخرت وہی ہے اللہ اکبر کامیاب کون ہے سوال میں کرتا ہوں کامیاب کون ہے دنیا کی بڑی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے بڑی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے سبحان اللہ کبھی فکر ہمیں یہ لگی رہتی ہے میں تو فکر کرنے والوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہوں آدمی شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے آئینے کے سامنے ایک نکتہ اگر آ گیا فکر ہے میرا چہرہ بدل رہا ہے رنگ ذرا کم ہو گیا چار لوگوں نے کہہ دیا کیا آپ کا چہرہ ڈارک ہو گیا ہے فکر شروع ہو گئی بال سفید ہونے شروع ہو گئے آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی بیماری لگ گئی آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے تجارت میں ذرا کمزوری آ گئی آدمی کو فکر شروع ہو جاتی ہے کونسی کونسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کیا ہمیں فکر ہے اگر نہیں ہے اللہ تو گوا رہنا آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے جو کچھ میں نے کیا ہے سبحان اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے حدیث آتی ہے ما منکم من احد تم میں سے ہری ایک سے اللہ خود بات کرے گا اللہ اکبر ما بینہو و بین اللہ ترجمان ما بینہو و بین اللہ ترجمان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا اس کے اور اللہ کے بیچ میں سوال اللہ ضرور کرے گا ایک دن مجھے کھڑا اگر ہمارے ذہنوں میں مانئے آخرت کی فکر بیٹھ گئی اور یہ بیٹھ گیا یہ ساری جو زندگیاں ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ ساری زندگیاں عارضی ہیں ختم ہونے والی ہیں بار بار قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ ہے اللہ اکبر تو ہم ہماری ساری محنت لگائیں گے آخرت کے لئے بنائیں گے آخرت ہم اپنی کیا ہو جائے گا اس ہندوستان میں کچھ نہیں ہوگا یہ دنیا ہی عارضی ہے یہ دنیا ہی عارضی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو بھیجا جنگ میں بھیجنے سے پہلے خط لکھے وہ سامنے والے بادشاہ کو خط میں یہ لکھا ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو موت کو ایسے چاہتی ہے جیسے تم زندگی کو چاہتے ہو یہ صحابہ کی خصوصیت ہے کبھی ڈرتے نہیں تھے موت سے کبھی موت سے کبھی بھی کسی مرحلے میں نہیں ڈرتے تھے ہمیں ڈرنا بھی نہیں ہے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ عارضی زندگی ہے عارضی زندگی ہے سبحان اللہ ستر ہزار جادوگر تقریباً ان کی تعداد بتائی جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد بلانے والا فرعون ہے مگر جب انہوں نے دیکھا حق یہ ہے ہمارا سارا جادو ایک طرف اور موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ معجزہ برحق ہے یہ کچھ دوسری چیز ہے یہ جادو نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے جادوگروں نے بے ایک زبان ہو کر یہ کہا آمننا بیربی حارون و موسیٰ آمننا بیربی حارون و موسیٰ ہم لوگ سارے کے سارے ایمان لے کر آتے ہیں موسیٰ اور حارون کے پروردگار اللہ اکبر اور جب انہوں نے یہ کہا تو فرعون نے ان کو جو جواب دیا قالا فرعون فرعون کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا کیسے ماروں گا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخَلِ پہلے تو کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹوں گا ادھر سے ایک ہاتھ خلاف اس سمت میں کاٹوں گا پھر تمہیں کاٹنے کے بعد تمہیں سولی دوں گا کھجور کے درختوں پر وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخَلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا شَدُ عَذَابٌ وَأَبْقَاءُ تم جان لوگے زیادہ کون سزا دینے والا ہے سبحان اللہ جادوگروں کا جواب یہ تھا انما تقضی هذه الحیات الدنیا سبحان اللہ جادوگروں کا جواب اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے کہا انہوں نے لَنُؤْتِرَكَ ہم اس کی قربانی نہیں دیں گے اس چیز پر جو دلیلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں والذی فطرنا اور اس اللہ کے لئے ہم اس کی قربانی نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے فَقْضِمَا اَنْتَقَز جو فیصلہ کرنا ہے ہمارے بارے میں کر لے فَقْضِمَا اَنْتَقَز انما تَقضی هذه الحیات الدنیا تو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ختم کر سکتا ہے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم ایمان لا چکے ہیں اور اس چیز کو بھی وہ ماف کرے گا اللہ عز و جل جو تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو کرنے پر اللہ زیادہ بہتر ہے اللہ باقی رہنے والا ہے اللہ اکبر معزز دوستوں اگر یہ ایمان جاگ جائے عقیدہ آخرت پر ایمان جاگ جائے انشاءاللہ مسلمانوں کی زندگی بدل جائے اس کا اثر ہم ان کی زندگی میں دیکھیں گے چلیئے ابھی بات کرتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان بالخصوص عقیدہ جیسے اہم موضوع سے غفلت برت رہا ہے اسباب کیا ہیں آخرت کے موضوع سے غفلت برتنے کے اسباب کیا ہیں سب سے پہلا جو سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادیث میں بیان کیا ہے وہ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں یہ دنیا ہے اسی دنیا کی وجہ سے مسلمان آخرت سے غفلت برتتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ یہ ہے مجھے ڈر نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی فقیری عطا فرمائے مجھے ڈر ہے اس بات کا تمہیں اللہ تبارک و تعالی مالداری عطا فرمائے اور تم اس دنیا کے اندر ایسے مجغول ہو جاؤ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے الفاظ اس طریقے سے ہیں دونوں میں ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے قسم اللہ عز و جل نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے فقیری کا کہ مسلمان غریب ہو جائے مسلمان فقیر ہو جائے مگر ایمان اس کا اس کے ساتھ رہے گا اگر مجھے ڈر ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے تم پہ دنیا کھول دی جائے گی دنیا کی زینتیں تم پہ کھول دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کھول دی گئی تھی کیا لفظ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تم ایک دوسرے سے کمپوٹیشن کرو گے دنیا میں ہمارے ملک میں بیلڈنگ زیادہ بڑی ہے تمہارے ملک میں بڑی ہے سب سے بڑا ٹور تمہارے ملک کا ہے یا ہمارے ملک کا ہے تمہارا ائرپورٹ زیادہ بہتر ہے یا ہمارا ائرپورٹ زیادہ بہتر ہے ہم آپس میں دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے سے تنافس کریں گے مقابل کریں گے کما تنافسوہ پہلے بھی مسلمان ایسا کر چکے ہیں اور جب ایسا ہونے لگے گا فَتُحُلِكَكُمْ كَمَا أَحْلَكَتُهُمْ پھر یہ تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی دنیا جیسے ان کو دنیا نے ہلاک کر دیا تھا میرے معزز دوستوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آدمی غریب ہے دین کے قریب ہے سمجھ رہے ہیں میری بات آدمی غریب ہے مگر دین کے قریب ہے وہی آدمی جیسے جیسے اس کے اندر مال آتا ہے جو دولت اسلام ہے اسلام کی جو نعمت آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پہلا سبب ہے آخرت سے دور بھاگنے کا آخرت سے غفلت برتنے کا آنکھ بند کر کے آخرت سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارنے کا پہلا جو مقصد قرآن بھی ہے بل تو اثیرون الحیات الدنیا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے تم تو دنیا کی پیچے بھاگ رہے سبحان اللہ اور دوسری احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کہا ہے بہت ساری حدیثیں میں کچھ احادیث آپ کے سامنے کہوں گا اور خود اس کا علاج بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے وہ علاج اور کچھ دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے ہم درس کو کہلیجئے یا مختصر سے خطاب کو ہم ختم کریں گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہے ایک حدیث کے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال اِنَّا الدُّنِيَا حُلْوَةٌ خَدِرَةٌ اس سے بہتر تعبیر دنیا کے تعلق سے کوئی کر ہی نہیں سکتا بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے کیسے وہ دور ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا الدُّنِيَا حُلْوَةٌ خَدِرَةٌ اور بڑی سرسبز و شاداب ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے سمجھ رہے ہیں جانشین بنایا ہے آپ کو شاید یہ اردو کا لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا مستخلی فکم کا معنی ہوتا ہے پہلے لوگ ہم سے گزر چکے ہیں ہم ان کے بعد آئے ہیں جیسے وہ نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں گے ہم بھی چلے جائیں گے پیچھے ہمارا جانشین آئے گا وہ بھی چلا جائے گا اس کے پیچھے اس کا جانشین کسی کو یہاں بقا نہیں ہے کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ وقت میں جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے تم عمل کیسے کرتے ہوں پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا فَتَّقُ الدُّنِيَا دنیا سے بچ کے زندگی گزارو اللہ اکبر اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر فتنے والی کوئی چیز ہے وَتَّقُ النِّسَا بالخصوص عورتوں کے مسئلے میں ذرا زیادہ بچو کیا بات ہے اللہ اکبر آپ سبھی اخل مند حضرات سے میرا سوال ہے دنیا میں عورت داخل ہے نہیں ہے دنیا میں عورت داخل ہے بالکل داخل ہے مگر اس کو ساری دنیا سے الگ پیش کیا گیا ہے اس لئے کہ اس کا زرر اس کا فتنہ اس سے ہونے والے نقصانات ہاں اگر یہ نیک ہے تو یہ اللہ کی ولی ہے اگر یہ بگڑ جائے عورت اگر یہ بے حیائی بے شرمی پر آ جائے اگر یہ حیاء کو چھوڑ دے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہی ہے والتقل نساء اللہ اکبر یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے بارے میں دوسری حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں تیسری بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیزی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا جناح بعوضت اگر دنیا اللہ کے پاس اس کی قدر و خیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یہ لفظ ہے مچھر کا پر کے برابر بھی ہوتی مَا سَقَا كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَتَ مَا ایک گھونٹ بھی پانی کا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہیں دیتا مسلمانوں کو ہے نا اللہ ان کو نواز رہا ہے اللہ ان کو نواز رہا ہے یہ بڑے شے لے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ساری دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں یہ بلڈنگوں کی حقیقت یہ بلینرز ٹاپ ٹن رچس پرسن ان دا وولڈ کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا اللہ کے پاس کچھ ساری دنیا ہی بیکار ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایک مثال دی گئی ہے تو پھر یہ مالداری یہ سب چھوڑیے میرے بھائی چھوڑیے آخرت کی طرف توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا یہ چار جو مرحلیں زندگی کے گزرتے ہیں تو میں نے سوال کیا جواب میں نہیں دے پائے آپ کے سامنے جواب میں دیتا ہوں کون کامیاب ہے ماں کے پیٹ میں جس بچے کا وزن ساڑھے تین کلو ہے ہلتی ہے وہ کامیاب ہے یا پھر اس دنیا کے اندر جس نے سو بلڈنگیں بنا لی ہیں ملینر بلینر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے نہیں اصل کامیاب یہ ہے وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے اس لئے کہ وہ زندگی ابتی ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے قرآن مجید نے کہا فمن زحزحا عن النار و ادخل الجنة فقط فاز یہ اللہ کا لفظ ہے فمن زحزحا عن النار جس کو نار بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے و ادخل الجنة اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے فقد فاز یقیناً وہ کامیاب اللہ کہہ رہا ہے یقیناً وہ کامیاب اور مجھے اور آپ کو یہی بتایا گیا ہے یا ایوالذین آمنوا ایمان والوں قو انفسکم وا اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لوں یہ کامیابی ہے سبحان اللہ یہ کامیابی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے ہمیں اس کی طرف فکر کرنی ہے کیسے زندگی گزارنا ہے اس دنیا کے اندر سبحان اللہ ترمیزی کے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ کہہ کر ایک دو باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں معزز دوستوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی من کی بی وقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندے کو پکڑا وقال اور کہا کن فی الدنیا کانک غریب دنیا میں ایسی زندگی گزارو گیا کہ تم اجنبی ہو او عابر سبیل یا رہ گزر ہو رستے میں گزر رہے ہو وکان ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے یقولو اذا امسیت فلا تنتظر السبح جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو و اذا اصبحت فلا تنتظر المسأ اور جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو و خود من صحتک لمرضک اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے و من حیاتک لموتک اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے سوچ کر دیکھئے معزز دوستوں مزرگوں خواتین ملت کتنی بڑی بات سبحان اللہ ان حدیثوں میں اس حدیث میں بیان کی گئی ہے بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے اور موت کی آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے آخرت کے لئے کچھ کر لیجئے اس دنیا میں مجغول ہو کر نہ رہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عمر سے کہا آپ کی خود کی زندگی میں آپ نے اس پر عمل بھی کیا وہی ترمیدی کی حدیث جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حدیث کے بعد کچھ باتوں کے ساتھ ہم اس درس کو ختم کریں گے یہ حدیث سن لیجئے ابن مسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پر سو رہے تھے فقام وقد اثر فی جنبیہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو اس کا جو اثر ہے حصیر کی جو نشانات ہیں آپ کے پہلو میں تھے نظر آ رہے تھے آپ کے بازو میں قلنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَوِتَّقَذْنَا لَكَ وِطَاءً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے ایک سونے کے لئے ایک نرم گدہ بنا دیں گے فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا مَا لِي وَلِدْ دُنْيَا مَا أَنَا فِي الدُنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّا رَاحَ وَتَرَكَهَا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں دنیا میں اسا جینا چاہتا ہوں اَنَا فِي الدُنْيَا كَرَاكِبٍ ایک مسافر ہے جو گزر رہا ہے استَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے رکا سایا لیا آرام کیا ثُمَّا رَاحَ پھر وہاں سے نکل گیا وَتَرَكَهَا اور اس جگہ کو اس نے چھوڑ دیا میں دنیا ایسی ہی گزارنا چاہتا ہوں اور آپ نے ایسی ہی گزاری بھی دنیا آج کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی پنڈت مرتا ہے کوئی پجاری مرتا ہے کوئی سادھو مرتا ہے ہزاروں کروڑ چھوڑ کے مرتا ہے ہزاروں کروڑ چھوڑ کے مرتا ہے کوئی تیس ہزار کروڑ چھوڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کتنا چھوڑتا ہے اس لئے کہ یہ دنیا کے لئے جیتے ہیں امام الانبیاء انتقال ہو رہے ہیں نبیوں کے امام کا انتقال ہوتا ہے اور گھر میں ڈالنے کے لئے چراغ میں تیل نہیں ہے وہ نبی جن کو معراج کرائی گئی ہے اللہ عز و جل نے بات کرنے کے لئے آسمان پر بلایا حضرت موسیٰ کو کوہتور پر بلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اس نبی کے انتقال کے دن گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لئے تیل نہیں ہے اللہ اکبر وہ نبی کے سچے ہونے کے لئے ہی دلیل کافی ہے انہوں نے کوئی دولت نہیں جمع کی بلکہ یہ کہا اگر امت کا قرض ہے وہ میرے اوپر ہے اگر کوئی مر رہا ہے امتی خرس چھوڑ کے مر رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے اور جو میں چھوڑ کے مر رہا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے بچوں کو نہیں جائے گا وہ صدقے میں چلا جائے گا عام مسلمانوں کو چلا جائے گا لائیے دنیا میں اٹھا کر کسی لیڈر کو اٹھا کر لے کر آئیے جو ایسا ہو سبحان اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اور آپ نے امت کو تاقید کی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی اسی تاقید کے ساتھ آج کا یہ درس انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ختم کریں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی سے یہ کہا اتقو النار ولو بشقی تمرا کوشش کرو جہنم کی آگ سے بچنے کی گرچہ کہ یہ کھجور ہی صحیح اللہ کی راستے میں اس نیت سے دو تاکہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اگر کسی انسان کو وہ کھجور بھی نہیں مل رہا ہے ایک اچھی بات کسی کو بولو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام مسلمانوں کے لئے کہا اور خاندان والوں کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے یا بنی کعب بن لوی نام لے کر نبی کہہ رہے یا بنی کعب بن لوی نام لے کر انقضو انفسکم من النار تم لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو آخرت میں بچ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا انقضی نفسی کی من النار تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو فَإِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ یہ لفظ ہے حدیث کا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اللہ اکبر معزز دوستوں اصل کامیابی یہی ہے اسی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے لیے بھی یہی فکر ہونی چاہیے بچوں کے لیے بھی یہی فکر ہونی چاہیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی فکر ہونی چاہیے یہ زیادہ اہم موضوع ہے اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا سے بہتر اللہ ہماری آخرت بنائے اللہ عز و جل ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کا صحیح بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے قبر جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اس پہلے مرحلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے یقینا ہمارے عامال اس لائق نہیں ہیں مگر اللہ ہم پہ رحم فرمائے اللہ ہم پہ رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالی برزخی زندگی میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے آخرت کی زندگی میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توحید اور عقید یوم آخرت اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے سیرے میں اللہ اسے مضبوط فرمائے اور بالخصوص اس دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں سارے زندگی میں ہم نے کبھی یہ مرحلہ نہیں دیکھا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو تمہیں آخرت یاد آئے گی فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمَ الْآخِرَةِ قبرستان کو جانے سے میت کو دیکھنے سے غسل دینے سے آخرت زندہ ہوتی ہے عقیدہیوں میں آخرت تازہ ہوتا ہے سینوں کے اندر آج جس دور میں میں گزر رہا ہوں آپ گزر رہے ہیں واتس اپ کھولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے ڈر اس بات کا ہوتا ہے پتہ نہیں کس کی خبر آ جائے گی کونسی میت کی خبر آ جائے گی کس کی وفات کی خبر آ جائے گی اس دور میں موت کو اتنا آسان کبھی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا اس وقت بھی اگر ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو پتہ نہیں وہ کونسا وقت ہے جب ہم متوجہ ہوں گے اللہ ہمیں آخرت کی طرف توجہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وصلہ اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ